چھوپے احساسے ظاہر کرنے کی سکیم کا آج آخری روز لاہور کے سات سو چھوپے رستم ایف بی آر میں ریجسٹر ساٹھ کروڑ سے زائد کا ٹیکس ریونیو جمع کمیشنر غزالہ حمید رازی کہتی ہیں بے انتہا معلومات جمع کرنی ہیں اب کسی کے لیے بھی دولت چھپانا احساسے نہ بتانا ممکن نہیں رہا شہریوں کی سنی گئی گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور ٹرانسفر پر فی سی ٹیکس وصولی کی تجاویز ختم ٹوکن ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس کی وصولی کی تجویز بھی مسترد ایف بی آر نے فائنانس ایک دوہزار انیس اور بیز ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی شہر کی شارہوں کو روشن کرنے کا منصوبہ تیار میٹرپوریٹن کارپوریشن کا پی آئی ٹی بی کے ساتھ معاہدہ چھبیس شارہوں پر سوہ لاکھ ایل ایڈی لائٹس نسکرنے کی تیاریاں مکمل ارہائی سو الیکٹریشن میں سیفٹی بیک سقسیم کر دیے گئے مرگی پال اور کٹھا پال کے بعد جینگا پال سکیم بھی مطارف میکمہ ماہی پروری پانس ارب 39 کروڑوپے سے منصوبے کا آغاز کرے گا پروجیکٹ کی منظوری کے لیے پی سی ون میکمہ پی این ڈی کو ارسا سگ سیکیورٹی میں رانہ سناولہ اینٹی ڈرگ کوٹ پیش عدالت نے لیگی رہنمہ کو چودہ روزہ جوڈیشل ڈیمانڈ پر کیمپ چیل بھیج دیا سابق وزیرے قانون کے سلاف 21 کلو منشریات کا مقدمہ درج ہے پیشی پر اضافی پولیس نفری تائینات کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیئے وارٹر کینن بھی موجود اظہار ایک جہتی کے لیے لیگی رہنمہ اور کارکنان کی بڑی تعداد پہنچی میرے خلاف منشیات کا مقدمہ ظلم ہے یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلے گا رانہ سناولہ کی جرکورٹ پہنچنے پر گفتگو سینئر لیگی رہنمہ رانہ سناولہ کینٹ جیل کے سیکیورٹی سیل منتقل گھر کا نہیں جیل کا کھانا دیا جائے گا میڈیکل چیک اپ بھی مکمل لیگی رہنمہ کو شوگر اور دل کا آرزہ لاحق روز مرہ کی عبدیات فراہم کر دیگی امران خان پاکستانی تاریخ کے سب سے جھوٹے وزیراعظم ہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اپوزیشن نیڈر شہبہ میاں شہباز شریف کی میڈیا ٹاپ رانہ سناولہ پر الزامات بے بنیاد اور جھوٹے قرار بولے امران خان اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں وہ سیاست میں زہر گول رہے ہیں رانہ سناولہ کا مخالف بھی منشیات کی بات نہیں کرے گا میاں نواز شریف کے ذاتی معالیس کو معاینے کی اجازت نہیں حکومت کو میاں نواز شریف کی پرہیزی کھانے پر بھی اعتراض ہے میاں شہباز شریف کا حکومت پر الزام ترجمان پنجاب حکومت نے تمام الزامات کی تردید کر دی میاں نواز شریف کے کھانے کی تفصیلات بھی پیش نواز شریف نے بارہ روز میں بارہ مختلف سبجیوں کے ساتھ گوشت پھایا لاہور کے لیے اہم انتظامی فیصلہ کمیشنر ڈیویجن ڈاکٹر مشتبہ پراچہ تبدیل محمد آصف بلال لودھی نے نئے کمیشنر لاہور کا چارٹ سنبھا لیا آصف بلال لودھی کا تعلق پی اے ایس اٹھائیس کومن سے ہے پنجاب حکومت کا بلدیاتی انتخابات کے لیے گرین سگنر آرکی نے اسملی اور پارٹی رہنماؤں کو حلقوں کے لیے فنس کے اجراح کا فیصلہ تحریک انصاف کے مقامی قیادت کو گراس ٹوپ لیول پر زیادہ وقت دینے کی ہدایت پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کی سٹیرنگ کمیٹی کا اکیالیسما اجلاس ایک ارب 38 ارب مالیت کے دس پروجیکٹس کی باقاعدہ منظوری ادھر لیگی دور کی پیٹھالوجی لیب مکمل کرنے کا فیصلہ نئے مالی سال میں عوامی بہبوت کے منصوبے کے لیے 20 کروڑ روپے کے فنڈز مقرر گھروں میں محنت کرنے والوں کی ریجسٹریشن کے لیے قانون لانے کا فیصلہ وزیر قانون اور بلدیات پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس گھرے لو ملازمین کے لیے فنڈز کے خیام کی تجیز بھی منظور ریلوے میں ملازمت اب قراندازی پر ملے گی تحریک انصاف حکومت نے سیول سرویس ایکت 1973 تبدیل کر دیا بھرتیوں اور تقرریوں کے قوانی میں ترمیل کا نوٹیفیکیشن جاری گریٹ پانچ تک کی نو ہزار اسامیوں کے لیے سات لاکھ امیدوار قراندازی میں آنے والوں کو بغیر ٹیکس بھرتی کیا جائے گا ارازی دستاویزات کا حصول ہوگا مزید آسان وزیرالہ پنجاب کا احسن اقدام پنجاب لینڈ جی کارڈ آتھارٹی اور چوبیس کمرشل بینکوں کے درمیان معاہدے تیپ آگئے عوام کمرشل بینکوں سے دستاویزات حاصل کر سکیں گے فرد ملکیت کے اجرخ کے لیے الائدہ کاؤنٹر بھی قائن ہو ٹیکسو نے کھیلوں کا سامان بھی مہنگا کر دیا کرکٹ بیک کی قیمت میں دو سو سے پانچ ہزار تک کا اضافہ ہاکی سٹک پانچ سو سے ایک ہزار روپے تک مہنگی سٹل فوٹوگریفی کے کاروبار سے وابستہ افراد بھی پریشان ایلبم میکنگ کا سامان تیس فیصد تک مہنگا فوٹو شاپ مشین پچیس لاکھ اور ایک لاکھ والا کیمرہ ایک لاکھ چالیس ہزار کا ہو گیا پنجاب حکومت نے دس افسران کی خدمات وفاق حکومت کو واپس کر کے دیگر نو آلہ افسران کی خدمات مانگ لیں ایڈیشنر آئی جی اسمان ذکریہ ڈی آئی جی اسحاق ڈاد جانگیر سلطان احمد چودری وقاس نظیر کی خدمات وفاق کے سپورٹ جبکہ کیپنن ریٹائر زفر اقبال ڈی آئی جی شہزاد سلطان راجہ رفت مختار محمد جوسف ملک اور سجاد مند سمی دیگر افسران کی خدمات مانگ لیں پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں اوورسیز پاکستانیوں کی تقریب چیف جسس ہائی کو سردار شمید گورن پنجاب اور جسس جواد حسن کی خصوصی شرکت تقریب میں سیشن جج کیسر نظیر بٹ اور کمیشنر اوورسیز پاکستانی سید جاوید اقبال مخاری نے بھی شرکت کی گارڈین کوٹ میں بچوں کے لیے بنائے گئے وزٹنگ روم کا افتتہ سیشن جلس لاہور کیسر نظیر بٹ نے کمرے کا افتتہ کیا کہتے ہیں بچوں کو اچھا ماحول فراہم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے جامعہ مسجد نوری ریلوے سیشن میں سید محمد معصوم شاہ کا سلانہ ارز محفل مرات کا احتمام معروف سناخانوں نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ اینات پیش کیا کوپرا گیلری میں مصوری کی کلاسز طلبہ نے مختلف موڈل سامنے رکھ کر اپنے ہنر کو نکھا رہا طلبہ کہتے ہیں مصوری سیکھنے کا شاک کوپرا گیلری سے آئی لاہور ہائی کورٹ کے جلسے سردار محمد سرفراس جوگر کی آتھ سال ہی را ساتھ ججز بکلا عزیز و اقارب کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات اور نیخواہشات کا اظہار اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا وزید ارازی دستاویزات کا حصول ہوگا مزید آسان وزیراعلا پنجاب کا احسن اقدام پنجاب لینڈ جی کورٹ آتھارٹی اور چوبیس کمرشل بینکوں کے درمیان معاہدے تیپ آگئے عوام کمرشل بینکوں سے دستاویزات حاصل کر سکیں گے فرد ملکیت کے اجراء کے لیے الائدہ کاؤنٹر بھی قائن ہوگی ٹیکسو نے کھیلوں کا سامان بھی مہنگا کر دیا پرکٹ بیٹ کے قیمت میں دو سو سے پانچ ہزار تک کا اضافہ ہاکی سٹک پانچ سو سے ایک ہزار روپے تک مہنگی سٹل فوٹوگریفی کے کاروبار سے وابستہ افراد بھی پریشان ایلبم میکنگ کا سامان تیس فیصد تک مہنگا پوٹو شاپ مشین پتچیس لاکھ اور ایک لاکھ والا کیمرہ ایک لاکھ چالیس ہزار کا ہو گیا پنجاب حکومت نے دس افسران کی خدمات وفاق حکومت کو باپس کر کے دیگر نو آلہ افسران کی خدمات مانگ لیں ایڈیشنر آئی جی اسمان ذکریہ ڈی آئی جی اسحاق ڈاد جانگیر سلطان احمد چودری وقاس نظیر کی خدمات وفاق کے سپورٹ جبکہ کیپٹن ریٹائر زفر اقبال ڈی آئی جی شہزاد سلطان راجہ رفق مختار محمد جوسف ملک اور سجاد من سمی دیگر افسران کی خدمات مانگ لیں پنجاب جوڈیشنل اکیڈوی میں اوبرسیز پاکستانیوں کی تقریب چیف جسس ہائی کو سردار شمید گورن پنجاب اور جسس جواد حسن کی خصوصی شرکت تقریب میں سیشن جج کیسر نظیر بٹ اور کمیشنر اوبرسیز پاکستانی سید جاوید اقبال مخاری نے بھی شرکت کی گارڈین کوٹ میں بچوں کے لیے بنائے گے ونسلنگ روم کا افتتہ سیشن جلس لاہور کیسر نظیر بٹ نے کمرے کا افتتہ کیا کہتے ہیں بچوں کو اچھا ماحول فراہم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں جامعہ مسجد نوری ریلوے سیشن میں سید محمد معصوم شاہ کا سلانہ ارز محفل ملاک کا احتمام معروف سناخانوں نے بارگاہ رسائلت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیعہ ناعت کش کیا کوپرا گیلری میں مصوری کی کلاسز طالبہ نے مختلف موڈل سامنے رکھ کر اپنے ہنر کو نکھارا طالبہ کہتے ہیں مصوری سیکھنے کا شاک کوپرا گیلری سے آئی لہور ہائی کورٹ کے جلسے سردار محمد سرفراس زگر کی آت سالی راہ ساتھی ججز بکلا عزیز و اقارب کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات اور نیف واہشہ قائزات اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا وزیب